اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو جوبزار دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے فیصل بینک کی جوبز کے بارے میں جو کہ اناؤنس ہوئی ہیں جس میں آپ لوگ میلز اور فیمیلز پوری پاکستان سے آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کون کون اپلائی کر سکتا ہے اور اس کا جو مکمل پروسس ہے وہ آپ سے شیک کریں گے اگر آپ کو کوئی بھی کوئیسٹ اندھو تو آپ ہمیں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں لنک آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے اور آپ ویڈیو کے رسکرپشن بھی ٹیک کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو مل جائے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ظاہرش ہے کہ آپ ہمارے چینل جوبزار کو سبسکرائب کریں اور اس کے بعد بیل آئیک آن کو لازمی پریس کریں جو پر فالو بٹن کو پریس کر لینا ہے آپ کو بتاتے ہیں اس کی مکمل انفرمیشن آپ نے آ جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے جو بزار ٹویٹی ٹو جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے لینک آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن بھی مل جائے گا تو یہاں پہ آپ نے اس پہلے لنک کو یہاں پہ ٹویٹی ٹو لکھا ہوا یہاں پہ آپ نے کریک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ اس ویب سیٹ پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ کو daily basis پہ jobs and mission اور scholarship alerts ملتے رہتے ہیں تو آپ نے اس ویلیو کر رہا کہ follow button کو press کر لینا ہے یا پھر start کر رہا کہ bell icon کو press کر لینا ہے تاکہ جو بھی new update ہو آپ کے پاس اس کو notification پہنچ جائے تو اب آپ نے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے فیصل bank jobs یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو post آئی اوپن ہو جائے گی تو آپ یہاں پہ یہ post دے سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں تو اس میں کافی ساری post ہیں تو ان سب کی جو last data یہ different ہے تو آپ یہاں پہ apply online دکھا ہوئی یہاں پہ آپ نے کلک کریں یہاں پہ کلک کریں جب یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ official website پہ آ جائیں گے فیصل bank کی تو اب آپ کو یہاں پہ 6 اگست سے اوپر جتنی بھی jobs ہیں یہ ساری test jobs ہیں تو یہ data کے سامنے یہ آپ دیکھ رہے ہوگی ساری expired data یا ایسا نہیں یہ posted data جس date کو یہ jobs جو ہیں یہ announce کی گئی ہیں تو ابھی ان سب کی ابھی تک date ہے تو اب اس کی ڈیٹیل اگر آپ نے چیک کرنی ہے let's suppose ہم کسی ایک post پہ آپ کو apply کر کے دکھاتے ہیں تو trainee branch official یہاں پہ اگر آپ اس پہ apply کرنا چاہتے ہیں اس کے سامنے آپ کو apply نظر آ رہے گی یہاں پہ کلک کریں جب آپ پہ کلک کریں گے تو اس کی ڈیٹیل جو ہے یہ آپ کے سامنے open ہو جائے گی تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ permanent job ہے ملٹیپل سٹی پاکستان کے کافی سارے سٹیز میں یہ job ہوگی اور males اور females دونوں apply کر سکتے ہیں اور fresh students apply کر سکتے ہیں جن کے پاس کوئی experience نہ ہو اور 7 سکتوبر اس کی last date ہے اس میں apply کون کر سکتے ہیں اس میں graduation degree apply کر سکتے ہیں BA, BSC, B.com یا اسے ایک رنگ جو degrees ہوتی ہیں یا پھر یہ آپ دے سکتے ہیں عادت العلمیہ certificate اگر آپ کے پاس ہے تو آپ apply کر سکتے ہیں حفظ قرآن ہے اور intermediate qualification ہے تو بھی آپ apply کر سکتے ہیں تو اس میں apply کیسے کرنا ہے آپ کو اس کے سامنے apply now کا button نظر آ رہی یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے جب آپ یہاں پہ click کریں گے تو آپ اس website پہ آ جائیں گے اس page پہ آ جائیں گے اگر آپ کا یہاں پہ ان کی website پہ اکاؤنٹ بنا ہو ہے تو آپ email اور password دیں اور login کر لیں اگر نہیں بننا ہوا تو آپ نے یہاں پہ click ہے to register یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے click کرنا ہے اور جب یہاں پہ click کریں گے تو آپ نے یہاں پہ اس کو fill کرنا ہے یہ جو پورا فارم ہے اس کو اپنے فیل کرنا ہے اس کو کیسے فیل کرنا ہے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے اس کے بعد اگر آپ کا نام ہے جیسے کہ علی محمد خان تو آپ نے فرس پہ علی محمد اور لازمی خان لکھنا ہے اگر آپ کا دو ورڈز کا نام ہے علی خان تو آپ نے فرس پہ علی اور لازمی خان لکھنا ہے اس کے بعد جنڈر سیکھ کرنا ہے اس کے بعد اپنا date of birth, country, city email address لکھنا ہے موبائل نمبر یہاں پہ لکھنا ہے اس کے ساتھ یہاں پہ لکھنا ہے academic information میں جو آپ کی highest degree ہے زیادہ زیادہ graduation ہے تو وہ لکھیں master ہے, enter ہے جو بھی ہے جو آپ کی highest degree ہے وہ یہاں پہ لکھیں اس کے بعد major subject میں degree type آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے لکھنا ہے کون سے فیل میں آپ کے پاس degree ہے تو business administration commerce جو بھی ہے آپ یہاں سے select کریں اور degree title کون سے ہے bbm select کر لیتے ہیں اور major subject یہاں پہ آپ نے جو آپ کے bbm major تین سبجیکٹس ہوتے ہیں mostly تو وہ یہاں پہ آپ نے لکھنے ہیں تو کون سے ہیں یہاں پہ آپ لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے search کر آ جائے گا ہم ایک business administration select کر لیتے ہیں دوسرا ہم یہاں پہ business management select کر لیتے ہیں دوسرا ہم یہاں پہ accounting and finance select کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے یہاں پہ ہو گیا ہے accounting اس کے بعد آپ نے یہاں پہ institution completion یہاں پہ جو آپ کا ہے جس university pass کیا وہ اپنے یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد آپ کے جو ہے یہاں پہ جس سال کو pass کیا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے کون سی سال میں آپ نے یہ جگری pass کی ہے تو ہم یہاں پہ select کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ professional information اگر آپ کے پاس experience ہے تو yes اور اس کی detail نہیں نہیں ہے تو no پہ کر دیں اس کے بعد area of interest کون سے field میں آپ interest ہے یہاں پہ field میں جو بھی یہاں پہ لکھ لینا ہے جو بھی ہے اس کے بعد آپ کو functional area یہاں پہ select کرنا ہوگا اور یہاں پہ آپ لکھ لیں کوئی بھی آپ یہاں پہ administration select کر لیں اس کے بعد carrier level entry level select کریں یہاں پہ french students یہی پہ کرتے ہیں اس کے بعد security code یہاں پہ capture box پہ click کریں گے تو register continue یہاں پہ آئے گا اور اس کے بعد آپ کی email پہ password جائے گا آپ نے password دینا ہے اور آپ نے login ہو جانا ہے یہاں سے login ہوں گے یہاں پہ login ہوں گے تو آپ نے email address password جو email پہ جائے گا وہ یہاں پہ دینا login کرنا ہے تو آپ کی پر file open ہو لائک کریں hear کریں چینل کو لازمی سبسکرائب کریں thanks for watching